تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے دلالی کی کے نہیں رافائل ڈیل میں تم نے دلالی کی کے نہیں تم بحث کر لو صدو کے ساتھ سارے دیش میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے راہو جی تو بہت بڑی بات ہے وہ تو توپ ہے وہ تو توپ ہے میں جرہا ایک ایک فوٹی سے نہیں نہیں وہ تو توپ ہے تو میں تمہیں میں تمہیں چننوٹی دیتا ہوں نریندر دامو دردازمو دی کسی پہ بحث کر لو نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جدی صدو ہار گیا تو راجنیتی صدا کے لیے چھوڑ کے جائے گا جاؤں نمستے میں ہوں سنجھے دکھت اور آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پر ڈیالاؤگز بی جے پی کی واشنگ مشین جبردست روپ سے چل ہوئے اور اس واشنگ مشین میں بہت سارے ایسے سیکرٹ معاملے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ سیکرٹ ویپن بھی لیے جا رہے ہیں اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی لیے جا رہے ہیں جن کو لے کے لگتا ہے کہ صاحب کی صاحب کوئی وہ ہندو آدھی لوگ ہیں کانگریس کے اس لیے جا رہے ہیں لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیسا بھی بندہ ہو آپ بی جے پی کی واشنگ مشین میں ڈال دو تو وہ دل کے صاف سفید ہو جاتا ہے باقی کوئی پوچھ نہیں رہا بی جے پی کے جو کار کرتا ہے بی جے پی کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں برسوں سے دسوں سال سے بی سو سال سے جندگی نکال دی انہوں نے وہ تو ہے لیکن جو بڑا ماسٹر سٹوک ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کملنات کی بات بعد میں کروں گا پہلے آپ سن لیجئے کہ سب سے بڑا ماسٹر سٹوک جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھپا ہوا ہتھیار لائے جا رہا ہے یہ جو ہمارے اندولن جیوی کسان ہیں ان سے نپٹنے کے لیے اور اس ہتھیار کا نام ہے بھائی صاحب نوجوت سنگھ سدھو آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ایسے کیسے ایسے وہ کیا کر لے گا ارے صاحب آپ اس ہتھیار کو سمجھو اس ہتھیار نے تو عمران خان اور باجوہ تک کی ایسی تیسی کر دی تھی یاد کیجئے آپ یہ جا کے عمران کے بھی جھپیاں پا گیا تھا اور باجوہ کبھی کہ اے میرا دوست باجوہ اور میرا یہ اور میرا وہ اب اس کو بتایا گیا ہے کہ بھائی تم کو جو ہے ان کسانوں سے جا کے جپی پپی کر کے اور ان کو دنمی لنمی سپیچےز دی نہیں تو وہ کیا کرے گا اس کو حرینا بارڈر پہ چھوڑ دیا جائے گا صدو کو لائے گا صدو کو پہلے بی جی پی میں شامل کیا جائے گا پھر اس کو حرینا بارڈر پہ چھوڑ دیا جائے گا جب ہ söڑے گا اور وہ سب کو پہلے تو کرکٹ کھلائے گا اور کرکٹ کھلانے میں بھی وہ یہ کرے گا کام کی وہ بیٹنگ نہیں کرے گا کیونکہ بیٹنگ کرے گا تو آپ جانتے ہو پرانا ٹیسٹ پلیئر رہ چکا ہے اور سو بندے پلیئر رہ چکا ہے کھلاڑی تھا کھلاڑی تو اچھا تھا نیتا والی کتیاں گھٹیا ہو لیکن کھلاڑی تو اچھا تھا تو وہ جو ہے یہاں پر بڑا تیاغ کرے گا وہ تیاغ کر کے اور یہ کلائے گا کہ بھئی تو ایسا کرے ایلے اپنی تلوار اور میں پھیکتا ہوں بال اس تلوار سے بال کو ہٹ کر سوچھو آپ نیو فارم آف کرکٹ اور وہاں پر کرکٹ چل ہو جائے اب وہ سب بھول جائیں گے کہ بھئی ہم کو جو ہے وہ اوپر کا وہ جو بارڈر ہے اس کو بھی بھیجنا ہے تو پہلے تو اس کو وہ کرکٹ کھلایا گا کرکٹ کھلانے کے بعد پھر وہاں پہ وہ کرے گا کامیڈی شو اور کامیڈی شو دیکھ کے تب تک ہو جائے گی شام دو شام ہو جائے گی تو اس کے بعد ہے کہ چلو ابھی چلتے ہیں کل پھر شروع کریں گے کل نیا کام شروع کریں گے اور تیسرے دن جو ہے وہ جا کے وہاں پہ کہے گا بھائی اب ہم سپیچ دیں گے تو ہماری سپیچ سنو اور وہ سپیچ سنتے سنتے کسان جو ہیں وہ اتنے اکتا جائیں گے کہ وہ وہاں سے چھوڑ کے کہیں گے کہ ہم بھاگ رہے ہیں کہ نہیں 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 بھاگنا نہیں تم کو سپیچ سنو اور پھر وہ سپیچ دے گا اور لوگ بھاگنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو کرکٹ کھلایا گا پھر کرکٹ کھلا کے لوگ جو ہے رات ہوتے ہوتے دوسری رات جیسے ہی ہوگی تو وہ پورا میدان کھالی ہو جائے گا کہے گا کہ بھاگ لے نہیں تو صدو آ جائے گا آپ نے کبھی ایسی اسکیم سوچی تھی کیا یہ اس طرح کی اسکیم جو ہے یہ بھارتی جنتا پارٹی ہی سوچ سکتی ہے اور اس لیے اب صدو جب آ جائے گا یہاں پر تو سارے گئے سارے بی جی پی کی سیٹیں میٹیں تو ویسے بھی نہیں آنے آپ کو بھی پتا ہے تو صدو بھائی جو ہے ہمارے تو چناؤ بھی ہار گہتے آپ کو بھی بتا ہے تو صدو بھائی سے چناؤ گناو جیتنے والی معاملے نہیں ہیں وہ تو اپنا نیوسنس ان کو create کروانے کے لیے کہ اچھا اگر ہم کو ووٹ نہیں دیا وی جے بھی بھولے گی اگر تم نے اس جیل پہ ہم کو ووٹ نہیں دیا تو ہم یہاں صدو کو بھیج دیں گے لوگ کہیں گے مائی باپ صدو کو مت بھیجنا ووٹ بھلے لے لو ہم کو ووٹ دیتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ سسری حقال کی جگہ آپ رام رام بھی کہلوالو سب کچھ کروالو لیکن صدو کو مت بھیجنا پلیز یہ ہے اصلی ٹکنیک اور یہ ہے اصلی بھید کہ کیوں نو جو سنگھ صدو کو لیا جا رہا ہے جس نے تو سب سے پہلے تو آپ یاد ہو کہ اس نے سب سے پہلے منمون سنگھ کو گالی دی بعد میں وہی گالی جب وہ کانگریس میں آ گیا وہی گالی پلٹ کے اس نے مو دی جی مو دی جی کو بھی دی اور امید شاہ کو بھی دی اور کسی کو نہیں چھوڑا اس نے صحیح پوچھو تو اور کیا تعریفیں کرتا تھا راہل گانڈی کے اگر آپ بھول گئے ہو نہیں بھولے نہ کہے صاحب راہل گانڈی یہ ہمارا لیڈر ہمارا لیڈر راہل گانڈی جیسا نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا اور اس کے بعد بھی جب چننجی چننی کو بلا دیا تھا چیف انسٹر راہل گانڈی نے تو اس ٹائم پہ آپ دیکھتے ہمارے نوجود سنگھ سدھو کی شکل کیسی دیکھنے لائک تھی لیکن اس کے بعد بھی وہ لڑتا راہ پٹھا وہ جہاں آئے گا وہاں لڑائی کرے گا یہ تو پکی بات ہے لیکن لڑائی کرنے کے کیا ہے وہ پورانی آپ نے سنی ہوگی نا کہ بھئی جن کو بوتل سے نکالا تو جن نے کہا کہ بھئی کام داؤ نہیں تو کھا جاؤں گا تو پھر اس کو ایک کام دے دیا کہ تو ایسا کر بھئی اس پول کے اوپر چڑھتا رہے اترتا رہے چڑھتا رہے چڑھتا رہے چڑھتا رہے اس کو برابر کردیں جتنی بار چڑھے اتنی بار اترتے برابر کر دیں برابر کردیں اس کو تو اس یہی کرتا رہا ہے اسی لیے سدھو کو بھی اسی طرح کا کام دیا جائے گا یہ جن ہے جن کو بوتل سے نکال کے بھائی بارتی جنتا بارتی سمال سبتی ہے باقی کوئی نہیں سمال سکتا انہوں نے سوبرمنیم سوامی کو بھی سمال آنا اتنے دن ابھی بھی بی جے پی میں ہے کہہ رہا ہے کہ نڈہ کے خلاف کیس کروں گا کہ نڈہ کو ایکسٹینشن کیسے دیا چناو ہونا تھا چناو میرے کو بھی لڑنا تھا اس کو سبرمنیم سوامی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے پریسیڈنٹ کا چناو لڑنا ہے جی اب آپ سمجھ لیجیے کہ سبرمنیم سوامی جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پریسیڈنٹ بن گئے تو سب سے پہلے کیا کام کریں گے سب سے پہلے موڈی جی کو کہیں گے چلو تم باہر چلو تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ بی جے پی پٹا لیتی ہے اور ان سے ان کا اپیوگ بھی لے لیتی ہے پانچ سال چھ سال پانچ چھ سال کی تو ان کا ترم تھا لیکن اس میں سے پانچ سال تو سبرمنیم سوامی کا کوئی اپیوگ کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی اب تو آپ کی عمر ہو گئی ہے اس سی سال کے ہو گئے تو اب رہنے دیجئے اب دوسرے جو ہو گئے ہیں ایک اور ہیں جو پچھتر سال کے ہونے والے ہیں ان کا نام ہے کملنات کملنات جی کے بھی اپنے الگ ہی اچیومنٹس ہیں ان کی اپلپدیاں کوئی کم تھوڑے ہی ہیں سب سے بڑی اپلپدیاں ان کے سپتر ہیں جیہاں نکلنات جی جو تھے پچھلی بار مدھے پردیش سے لوگ سوا کا چناؤ جیتنے والے اکیلے کانگریسی سانسط تھے اور بہت کم مارجن سے جیتے تھے ساٹھ پیسٹ ہزار کی مارجن سے جبکہ وہاں پہ وہ تین لاکھ چار لاکھ سے جیتنے کے عادی رہے ہیں تو اس لیے ان کو بھی لیا جا رہا ہے ایس گفٹ پرام کملنات اب کملنات جی کی ایک اور بڑی اپلپدی ہے وہ کانگریس میں اس سمیں ایک ماتر ہندو بچے ہیں دوسرے پرمود کرشنم تھے پرمود کرشنم کو تو انہوں نے نکال دیا کملنات جی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب میں اکیلہ ہندو بچاؤں میں بھی یہاں رہ کر کیا کروں گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کملنات کو جو سکھ دنگے میں آروپی ہے تو بھئی سکھ دنگے میں آروپی ہے اس کا کبھی سکھوں نے برا نہیں مانا اس سے ہی بات بتا دوں آپ کو کیوں نہیں برا مانا کہ بھئی کملنات تو چوراسی کے دنگوں میں آروپی رہا ہوگا نا تو چوراسی کے بعد سے تو آپ بتاؤ کتنی بار کانگریس کی سرکار بن گئی کتنی بار کانگریس کی سرکار بن گئی اس کے بعد ہے چار بار کانگریس کی سرکار بن گئی پانچ پانچ سال کے لیے کہاں پنجاب میں تو جب پنجابیوں نے سکھوں نے کانگریس کی برا نہیں مانا کملنات کے اس میں ہوتے ہوئے بھی بی جے بی سے کیا برا ماننا یہ بات کو کوئی اس میں کوئی خاص دم نہیں ہے دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کملنات کے ورد کرپشن کے بہت بڑے بڑے چارجز رہے ہیں رہے ہیں بھائی واشنگ مشین ہے نا واشنگ مشین میں تو بھائی سب کے پاپ دل گئے عجید دادا پوار کے بھی دل گئے عشوک چوان کے بھی دل گئے تو وہ واشنگ مشین میں آنے کے بعد بھائی جو کچھ بھی مہت پون رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ریتی نیتی گوشڑا پتر یہ سب کیا ہے یا بھائی یا تم ہندوٹ کی پولٹکس کرو گے یا نہیں کرو گے باقی تو سوامی پرساد موریہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی گھر واپسی کے چکر میں ہے سوامی پرساد موریہ بہت دنوں سے بنے ہوئے تھے دلیتوں کے مسیح اور بدست بنے ہوئے تھے اب سن رہے ہیں کہ وہ واپس سنا تو نہیں بننے کے چکر میں دیکھ لو آپ ستہ کی بھوک کیا کیا نہ کرائے بٹیا کی سوامی پرساد موریہ کی بات کر لے تو جو بٹیا کی جو بدائیوں کی سیٹ ہے اس کو بچانے کے چکر میں کیا کیا وہ پرساد نہیں بیل رہے ہیں اور ویسے بھی اب تو بٹیا ہی بچی ہے کیونکہ دماظ کو تو سماجوادی پارٹی نے ٹکٹ دے دیا جہاں وہی دماظ جس کا طلاق ہو چکا ہے اب کسی باپ کو اپنے دامات سے جس نے اس کی بیٹی کو طلاق دیا ہو یا بیٹی نے اس کو طلاق دیا ہو اس کو کتنا پریم ہوگا آپ سوچ ہی سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو بکی بات ہے کہ سوامی بساد مہور یا یہاں آئیں گے تو ان کو پوری کی پوری ہندوٹ کی شپت سے لینی ہی پڑے گی کیونکہ وہ تو بیہر منموم ہے یہاں رہ کے وہ انمان جی کو اور بگوان رام کو اور تلسیداز جی کو گالی نہیں دے سکتے ہو دی بھی نہیں کبھی انہوں نے جب تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تو بھائی یہ سب جو بھی آ رہے ہیں یہ ان میں سے ایک سیکرٹ ویپن ہے میں نے بتا دیا آپ کو جو اندولنجیوی کسانوں کے برد استعمال کیا جائے گا اور ایک کانگریس کا اقیلہ بچا ہوا ہندو ہے اور ایک جو ہے وہ موں کے بواسیر سے پیڑت رکھتی ہے جس کے بارے میں ابھی مجھے سندے ہیں دیکھتے ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا جائیں جائے بھارت بندے ماتر